بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر 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 دیکھتے ہیں پھر کہاں جانا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں مارکیٹ پہلے میں چوبی لے لوں گاڑی کی یہ میں چوبی نکال لی ہے نکلتے ہیں باہر لکھ لگا دی تو ابھی مارکیٹ میں جا رہے ہیں ایرو سپین مارکیٹ ہے ٹائٹل آپ کچھ کرتا ہوں دیکھ لیے آپ نے ایرو سپین مارکیٹ ہے یہاں پر گریلو اسمان سبزی وغیرہ سب کچھ ملتا ہے یہاں پہ ملتے ہیں شورٹ بریک کے بعد تو مارکیٹ میں پہنچ چکے ہیں اب پوری اسمان دیکھ رہے ہیں آج ہوئے اب پوری اسمان دیکھ رہے ہیں کون سا لینے ہے تو میں تو اپنی ویل کے انہوں میں سروح ہی تو اسمان لے لیں پھر ملتے ہیں شورٹ بریک کے بعد تو ایرو سپین کے بعد اب ہم ایسا لنگا مارکیٹ میں آگئے ہیں بہت دیکھیں بھائی چائنی چیز کا رکشہ خراب ہوچکا تو وہ دھکا لگا رہا ہے سٹارٹ نہیں ہو رہا تو ابھی ہم ایسا لنگا مارکیٹ میں آشکی ہیں جہاں سے اب دینے اسمان ایرو سپین سے ہم نے لے لی گئے تو اب بو جا رہے ہیں تو تو وہاں سے کچھ چیزیں ہم نے لے لی گئے کچھ ہی رہتی ہیں تو وہ اب بو کہتے ہیں ایسا لنگا مارکیٹ سے لے لی گئے کیونکہ یہاں بھی تقریبا مکمل جو ہے نا گھر کا اسمان وہ یہاں سے بھی ملتا ہے تو یہ ہے مارکیٹ تو یہاں سے بھی اسمان لیتے ہیں تو پھر ملتے ہیں کچھ شارٹ بریک کے بعد مارٹے لے رہے ہیں تو یہاں پہلے یہ پرائیس لگی ہوئی ہے پرائیس کی ساتھ جو نمبر ہوتا ہے یہاں سے وہ نمبر ڈائل کر کے آپ نے ہوتا ہے جو بزن دیتا ہے وہ بزن کر کے وہ ایک چپ نکالتے ہیں ایک سٹیک کر جیا پرائیس کا وہ اپنی شاپر کے اوپر لگانا ہوتا ہے تو جب پے کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ کونٹنگ بغیرہ اٹھا سکتے ہیں اس کی سانیس کیوں پرائیس بغیرہ مکمل بزن جیتنا نہیں دیتا ہے اس وہ لکھ دیا جاتا ہے اس کے ذریعے بھائی یہ ابو نے اب مالٹے رکھے ہیں اور یہ سیلیکٹ کر رہے ہیں وہ نمبر جون جو ابھی نمبر ہے وہ سیلیکٹ کریں گے وہ آٹومیٹک جو پرچھی ہے وہ سلیپ نکال دیں گے وہ اوپر لگا رہے ہیں سلیپ ایرو سپین اور ایسا لونگا سے سمان لینے کے بعد پھر میں گھار چلا گیا تھا ابو کے ساتھ اب اب جا رہا ہوں کوب مارکیٹ پر جو رحمان کا دودھ لینا تھا تو وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا جو بڑے بھائی نے کہا تھا وہ دودھ لے کر آنا تھا اس کے لئے اور اس کے بعد کچھ ایک دو چیزیں اور بھی رہتی تھی میں نے کہا چلو ابھی میں لے کر آتا ہوں دو میٹ میں تقریباً مارکیٹ جو ہے وہ نزدیک ہے دنی دور نہیں ہے کوب مارکیٹ ہے تو وہاں پر کوب ہے داکتلون ہے اومیو سینٹر ہے کافی مارکیٹ ہیں وہاں پر کلوٹ وغیرہ تو کوب جو ہے اس میں جو صرف گھر کا سمان ہے کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں گروسی سٹور ٹائپ کو ہے تو جو دوسرا ہے ایرونکس ہے وہاں پر الیکٹرونک چیزیں ملتی ہیں اور اومیو سینٹر جا وہ ایک مکمل مال کا نام نیم ہے وہاں پر کھیلنے کی جن وغیرہ کپڑے اور آئس کریمیں ایک دو چائنیز مارکیٹ ہیں اس نے ٹائم 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 � میں کتنی گاڑیاں پاس کریں گی چار پانچ چھین ہے بس بس کیونکہ آگے بھی لائن لگ جاتی ہے اس وجہ سے تو یہ میں نے ایک روڈ بائے سے لیا ہے یہاں پر ٹریفیک سینگلر کام میں بعض اوقات ہیں تو صحیح ایک ہی ہے ایک میٹے بائی جان یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے تو ملتے ہیں مارکیٹ میں اب نہیں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی آپ کا مائی مارکیٹ پر پہنچ چکا ہے کوب مارکیٹ ٹائٹل دیکھا ہے کوب لکھا ہوئے ابھی میں کوب میں جا رہا ہوں گاڑی وہ میں نے پارکی کر دیا ہے وہ بیک سائی پہ آپ کو بھوکلر کو گائید نظر آ رہی ہے وہ یہ سینٹر کی ہے وہاں پہ وہ دوسری مارکیٹ پہ گہ رہا ہے تو اس سائیڈ پہ ایرونیکس دیکھتلون جو مکمل وہ دوسری میں امتا رہا تھا وہ ہے تو میں مارکیٹ میں انٹر ہوں ہو رہا ہوں کو آپ کو دکھاتا ہوں ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد تو یہ میں نے دو تین چیزیں لے لیں گے تو اب بودھ لینا ہے اس طرف جا رہا ہوں تو دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہونے والا ہے جو بھی میں نے اسمان لینا تھا وہ میں نے لے کر گاڑی میں رکھ دیا ہے اب جا رہا ہوں ایرونیکس مارکیٹ پہ وہاں پر ایک چیز میں نے دیکھنی ہے اگر ہوئی تو وہ بھی لینی ہے تو جلتے ہیں ایرونیکس مارکیٹ کی طرف اور وہاں پر جتنی بھی چیزیں وہ سب لٹرونیک ہیں تو ابھی تک تو میں گزر رہا ہوں کو مارکیٹ اس سامنے سے یہ مکمل مارکیٹ ہے سامنے یہاں پر بچوں کا اسمان ہوتا ہے جتنا بھی ہوتا ہے تو آگے ایچ ایم آ رہے ہیں ایچ ایم پر کپڑے بھی جا رہا ہوتا ہے انٹر ہے یہ سائیڈ پہ ایرونیکس تو ابھی تک تو میں جا رہا ہوں کو دیکھتے ہیں پیر ملتے ہیں ایک شورٹ بریک کے بعد وہ ٹھنڈی ٹھنی باہر چال رہی ہے بازل کا نمارک فارش پہلی ہو جکی ہے اب مجھے لگتا دوبارہ آنے والی ہے یہ دیکھیں کالے کالے بازل کتنا گہرے بازل ہیں پارش ہونے والی ہے تقریباً ہن تقریب بہت ٹھنڈی باہ چال رہی ہے کتنی زیادہ سردینیا سردی اب کام ہو چکی ہے پہلے بہت زیادہ تھی اب کام ہے پارکنگ سے چکا ہوں بھائی جان تو یہ دیکھیں یہ ٹریک رکلا کی ہے یہ بہت پرابلم ہے شام کے وقت ٹریک 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 بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہے آگے راؤنڈ ا پوٹ ہے وہاں راؤنڈ پوٹ پہنچنے تاک تقریباً پانی دس منٹ لاگ جائیں گی نارمل اتنی لائن ہے یہ ساتھ میں آئی پی پٹرول سٹیشن ہے یہاں پہ گیس ڈیزل ان کے پاس میتانو بھی ہے پاکستان میں میتانو نہیں ہے وہ بھی وہ بھی تقریباً گیس جیسی ہے لیکن وہ اس میں لیکوڈ ٹائپ پہ ہوتے ہیں پاکستان میں تو میں نے آئی تاک نہیں دیکھی میتانو ہو سکتا ہے شاید شاید ہو وہاں پر زیادہ جو ہے ڈیزل پٹرول گیس یہ تین ہیں گیس بھی اب کم ہے گارمن ہی ملتی چلانے کے لیے گاڑیوں میں کیا ڈلوانی ہے وہاں سے تو میں نکل کر آ جکا پہ جہاں راش سے گراؤنڈ بورڈ بھی میں نے کرس کر لیا ہے یہ دوسری سائٹ پہ آپ کو لائٹیں نظر آ رہے گی یہ گاڑییں ہیں دیکھیں دوسری سائٹ پہ کتار لگی ہوئی ہے اسی طرح ہی سائٹ پہ بھی تھی تو سائٹ پہ بھی میں نے دفتروں مکہرہ میں مکمل چھٹی مکہرہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے پراش بان جاتا ہے شرافہ بھوتی ہے یہ بائی پاس تھا یہ بائی پاس سے منی رواز کی ہے ابھی کارکینس دیکھتے کری پر پر پرنو چکے ہوگا گار سمان دے کر اس کے بعد پر میں نے اپنے ریسٹورین ڈونر پر جانا ہے آگے بھی لائن لگی ہوئی ہے یہاں سے ہم جگاڑ لگاتے ہیں اس سائٹ پہ رہتے ہیں سامنے بھی ٹریفک لگی ہوئی ہے یہاں پر ایک روکل روڈ ہے یہاں سے نکلتے ہیں بس بس یہ جو راستہ یہ شارٹ کارٹ ہے یہ بھی تقریبین گار کے ساتھ ہی ہے یہ شہر اس روح اس راستے سے جانو تو شہر میں انٹر ہونا پڑتے ہیں وہ جو سامنے راستے ہیں تو ابھی بھائی میں واپس اپنے ڈونر پر آ چکا ہوں جو سمال کا گردنان بھائی کو دے دیئے تو اس سے آئی کو مووی سے آئی رہی ہے تو بہت مجھے بھوک لگی ہوئی تھی میں نے کہا چلو کھانا واپر کھاتے ہیں بھائی فری میں چکن، چپس، یوگرٹ، کیچپ اور فیورٹ ڈرنک موسٹ یہ میری فیورٹ ڈرنک ہے بھائی چکن کے ساتھ بہت مزاد ہے تو اب کھاتی ہیں اور جو بھی بندہ میرے چینل پر نیا جلدے سے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ موسیقی